حکومت صرف میٹنگز کر رہی ہے لیکن زمین پر کچھ بھی کام نہیں ہو رہا سب فنڈز کی بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی ریپورٹس پر اظہار ادم اتمنان ریمارکس دیئے کہ جو ریپورٹ جمع کرائی ہے یہ اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ وفاق کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں وفاق تو کچھ کر ہی نہیں رہی سپریم کورٹ میں قیدیوں کی رہائی سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سمات ہوئی عدالت نے کہا کہ معاملہ صرف قیدیوں کی رہائی کا نہیں بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کرونا سے کیسے نمٹ رہی ہے صرف میٹنگ میٹنگ ہو رہی ہے زمین پر کچھ بھی کام نہیں ہو رہا کیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ اسلام آباد میں کوئی ایسا اسپتال نہیں جہاں میں جا سکوں تمام اسپتالوں کی اوپیڈیز بند کر دی گئی ہیں ملک میں صرف کرونا کے مریضوں کا علاج ہو رہا ہے مجھے اپنی اہلیہ کو چیک کرانے کے لیے ایک بہت بڑا اسپتال کھلوانا پڑا نیجی کلینکس اور اسپتال بھی بند پڑے ہیں یہ ملک میں کس طرح کی میڈیکل ایمجنسی نافذ ہے ہر اسپتال اور کلینک لازمی کھلا رہنا چاہیے کیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ وزارت ہیلتھ نے خط لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کی ڈسپینسری بند کی جائے کیوں بھائی یہ ڈسپینسری کیوں بند کی جائے کیا اس طرح سے اس وبا سے نمٹا جا رہا ہے وفاق کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں وفاق تو کچھ کر ہی نہیں رہا آپ نے جو ریپورٹ جمع کرائی ہے یہ اس بات کو واضح کر رہی ہے کیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ ڈاکٹر زفر مرزا صاحب کی کیا اہلیت اور کیا قابلیت ہے بس روزانہ کی بنیاد پر ڈاکٹر زفر مرزا کی پروجیکشن ہو رہی ہے کیا وزارت دفاع سے کوئی عدالت آیا ہے وزارت دفاع سے معلوم کرنا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت نے وزارت دفاع سے کسی کو طلب نہیں کیا تھا